بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد رب بشر لی صدری ویسر لی امری وحل لکتا تم مل لسانی یفقہ ہو قولی آمین خواتین وزارات بیکھیں کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب اگر آپ علماء اکرام سے بات کریں، معاشرے سے بات کریں، تدریز دینے والوں سے بات کریں، ممبر سے بات کریں کسی سے بھی بات کریں تو آپ کو وہ ایک بات ضرور بتائیں گے وہ کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں اس سال تو آپ اپنے والدین کی طرف مسکر آکے دیکھیں تو یہ حج اکبر اور حدیث ہے تو تقدس یہاں پہ آپ کو بڑا خوبصورت بتایا جائے گا پھر اور حدیث سنائی جائیں گی، مسال کے اندر سنانی چاہیے میں اس بات کو بہت زیادہ پرموٹ کرتا ہوں کہ تبلیغ کے لیے ہی نہیں صرف تربیت کے لیے بھی آپ کو سہارا سنت کا لینا چاہیے کیونکہ آپ کی بات کا وزن بن جاتا ہے بات بیٹا جو ہے وہ باپ کا مال ہے تم جیسے چاہو اس کو استعمال کرو لمبی حدیث ہے اس لیے آخری جملہ بتا رہا ہوں اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دین کے اندر تو آگئی لیکن کمال بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے بیس سال کا ایک تجزیہ لیں تو پریوڈکلی ہر تین چار سال کے بعد اور اب اگر ان تین چار سالوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہم بنیادی طور پر ان واقعات یا ان جرائم کی طرف چلے گئے ہیں جن کے اوپر ہمارے علماء اکرام میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ تنزن بات ہے اس کو خدا کے واسطے کوئی ذاتی بات نہ لے لیجئے گا علماء اکرام یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دور جہالیت میں یہ نہیں ہوتا تھا یا دور جہالیت میں یہ ہوتا تھا بھائی دور جہالیت میں تو ایک صحابی ملتے ہیں جس نے بچی کو دفنایا میں آپ کو لاہور میں پچیس اگزیمپل ایک مہینے کے دے سکتا ہوں جس میں لوگ اپنی بچیاں مارتے ہیں دور جہالیت میں آپ کہاں سے یہ واقعہ لے کر آئیں گے کہیں سے بات سنائیے جہاں پہ بیٹوں نے مل کے مال کی خاطر زمین کی خاطر باپ کو ڈنڈوں سرکل ہاری سے مار دیا یعنی کہ وہ سڈن ایک گن فائر سے نہیں مرا وہ بقاعدہ تکلیف کے ساتھ پلینڈ طریقے سے مرا یہ جرائم ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمیں کہاں نظر آتے ہیں دور جہالیت میں اولڈ ایج ہوم جہاں پہ کے لوگ جو ہیں لوگوں کا تو میں ایسی ذکر کر رہا ہوں بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں خود جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو ماموں کو پوپیوں کو چھوڑ کے جائیں کہ بی بی آپ یہاں رہیں گھر میں آپ کے لئے جگہ نہیں ہے میں حیران ہو جاؤں گا اگر آج ہمارے حافظ صاحب نے کہا کہ دور جہالیت جو ہے تھا اس میں بڑا ظلم ہوتا تھا وہ تو ظلم آپ بخاری پڑھیں آپ جو مرضی پڑھیں آپ کو یہ ظلم جو ہے جسے کہنا چاہیے ہیں شیطان وہ گناہ سوچ بھی نہیں سکتا جو گناہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ہو کیا رہا ہے پہلے یہ اور پھر یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا واقعی ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہے یا بس یہ بھی بس اب نیازوں اور دعاوں کے صدقے میں بات ہو جائے گی کہ معاشرہ جو ہے وہ اللہ ہی اسی طرح وہ چیلیں بھیجے ابابیلیں بھیجے اور جس طرح فلسطین ازاد ہونا ہے اسی طرح پاکستان کا معاشرہ جو ہے یہ بھی کسی طریقے سے ابابیلوں کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے اور ہمارے ساتھ ہیں جناب رباب سلمان رباب اسلام علیکم خیریت سے آپ کو میں شامل کر رہا ہوں اس بات میں گورا بچہ جو ہے گورا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے ایک انگریز بچہ جو ہے یا ویسٹن ورلڈ کا جو ایک بچہ ہے وہ اٹھارہ سال کے اندر گھر چھوڑ دیتا ہے کیوں چھوڑ دیتا ہے گھر کمانے کے لیے اب اس سے بڑا مٹیریل مائنڈ تو کوئی نہیں ہوگا نا کہ وہ گھر چھوڑتا ہے کمانے کے لیے ہم کہتے ہیں جی ہم مٹیریل ہو گئے اس لئے رشتے ختم ہو گئے تو وہ جو اتنا بڑا مٹیریل ہے وہ تو جی جرم نہیں کرتا وہ ماں باپ کو ملے نہ ملے لیکن ماں باپ کو اپنی جائدات حاصل کرنے کے لیے قتل کے واقعات نہیں ملتے جس طرح کے ہمارے ہاں ملتے ہیں عدالتوں میں بھی یہ مقدمے آتے ہوں گے عدالتوں میں بھی کیسز آتے ہوں گے یہ ڈیکلائن جو ہے مورل ڈیکلائن ایک تربیتی اخلاقی گراوٹ جو ہے یہ آپ کو عدالتوں میں نظر آتی ہے ایزا مدر نظر آتی ہے ایزا ومن نظر آتی ہے اور آپ کے خیال میں پاکستان میں زیادہ ہے یا ہمارا گمان ہے کہ زیادہ ہے اصحاب میں آپ کی جو یہ مالی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی زر زمین اور زن یہ تینوں always جو ہے نا dispute کا باعث ہے جیسے کہ ابھی ہم جس پہ آج discussion کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس آیا ہے زر property ہے ہمارے پاس زمین ہے یہ دو elements ہیں اس کی جب یہ چیزیں ہمارے ہم کوٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو لوگ رشتے کچھ بھی ہر چیز بھول جاتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے کیونکہ یہ چیزیں تینوں سامنے آتی ہیں اور انسان کو اندھا کر دیتی ہیں ان کو یہ بھی نہیں نظر آتا کہ ہم جو پانے کے لئے یعنی کہ فرض کریں کہ وہ جس پیسے کو یا جس زمین کو یا جس فیمل کو پانے کے لئے وہ لڑائیاں بیچ میں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا end کیا ہے end پھر وہ یہ یعنی کہ وہ پورا سرکل تیہ کرتے ہیں اور جس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ ہی سرکل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے means کہ آج ایک بندہ ہے اس نے اپنے پیسوں کے لئے یا زمین کے لئے جو بھی ریلیشن ہے not only father ہر ریلیشن کے ساتھ اس نے تعلق توڑ دیا اور وہ جب اسی دورائے پہ پہنچے گا تو کل کو اس کی اولاد یا کوئی اور x y z اس کے ساتھ سیم سرکل وہی کر رہا ہوگا اور وہ اسی لوب میں جو ہے دے آرہے ہیں ساتھ دیکھیں جو ہمارا مولی میں استاد جو ہے استاد کسی بھی وہ معنی میں آپ لے لیں ممبرو محراب میں لے لیں یونیورسٹری کالوجیز میں لے لیں یہاں ہمارے معاشرے میں سوسائیٹی میں گھر کے محول میں لے لیں ہر جگہ پہ تربیہ تو یہاں پہ ہوگی لیکن جو قانون سازی ہے نا قانون سازی جب تک یہ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگی کہ بچے نے چوری نہیں کرنی ماں باپ جو ہے وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں دیکھیں دیکھیں قانون کا مطلب ہے یہاں پر rules and regulation جو کہ parents نے ہی بتانے ہیں کہ وہ کیا rules and regulation ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز بندی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے میں اگر کوئی چیز ابھی سعودی عرب کی بات کری ہوں وہاں پہ کوئی چیزیں جو ہے میں لے کے جا رہی تھی تو مجھے لوگوں نے کہا سستی لے کے جانا وہاں پر even دو کہ عمرہ اور حج کے بھیج میں بھی چوری ہو جاتے ہیں اصل میں چوری کا جو کنسپٹ ہے یا روک جانا ایک سیکنڈ یہ جملے سے آگے گزرا جا سکتا ہے لباب نے جملہ کیا کہا بلکل ٹھیک ہے موت ہے جملہ موت عمرے اور حج کے درمیان چوری ہوتی ہے کیونکہ میدانے چوری ہوتی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو غلطی سے پہن گیا ہوگا ہم بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہتے اور خدا کے ولیوں جو غلطی ہے اس کا ڈیپ انیلیسز کرنا پڑے گا ورنہ ماں اور باپ اسی طرح یا تو اولڈ ایج ہوم میں جا جا کے مریں گے ماں کے موگ پہ تھوکنا خدا کی قسم میں کہتا ہوں موت آ جانی چاہیے اس کے بعد